اسلام علیکم امید تمام لوگ خیریہ سے ہوں گے ہوں رہے ہیں کونیا کالی ہو رہی ہیں آپ کے انکلز کالے ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ انڈر آمز بغیرہ جو وہ بہت زیادہ ڈارک ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے لگ رہے ہوتے ہیں کہ بچیاں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اس کے لیے کہ کیا کیا جائے کہ وہ پارٹ جو ہیں وہ جو نب کلیر ہو جائے ویسے تو بہت ساری پروڈکٹس آتی ہیں میں پہلے انڈر آمز کی بات کروں گے کہ پرابیٹ پارٹس جو کالے ہو جاتے ہیں اس کے لیے دو سے تین چیزوں کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے یہ ریمومنگ کریمز ہوتی ہے وہ استعمال نہیں کرنی ہے کوشش کیجئے ویکسنگ کیجئے یہ اپی لیٹرز جو ہوتے ہیں وہ یوز کیجئے ویکسنگ بیسٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اس پر موسٹرائزنگ آپ نے لازمی کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے یا لیزر کروالیجئے لیزر کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے ساتھ ساتھ اس کی بہت ساری کریمز آتی ہیں جو کہ ان پارس کو لائٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ہوتا ہے موسٹلی کہ بچیاں بہت ساری بچیاں جو ہے وہ ریزر یوز کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایریا بہت ڈارک ہو جاتا ہے اور رف بھی ہو جاتا ہے تو اس کی اپنے خاص احتیاط کرنی ہے کہ ریزر یوز نہیں کرنا ہے یا کریمز یوز نہیں کرنی ہے بلکہ اب یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہے ریزر فیس پہ بھی کر لیتی ہیں پھر کہتے ہیں ہی بال بہت موٹے آرہے ہیں تو آپ جب ریزر لگائیں گی بلیت لگائیں گے چہرے کے اوپر تو بال تو موٹے ہی آئیں گے تو یہ آپ نے نہیں کرنا ہے کچھ چیزوں کو اگر احتیاط سے لے کے چلتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشانی کا باعث نہیں بنتے اور اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے دوسری چیز یہ ہوتی کہ نیک بہت کالی ہے یا نکل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلکہ سہا ہو جاتا ہے یہ ایریا بلکل بلک ہوتا ہے تو اس کے لیے پہلی چیز آپ کا بلک ٹیسٹ ہونا چاہیے آپ کا جب بلک ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی باڈی کے اندر ہیموگلوبین کی کمی تو نہیں ہے آپ کی باڈی کے اندر وائٹمین ڈی کی کمی تو نہیں ہے یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی کمی کی وجہ سے آپ کے یہ نکلز بلک ہونے لگتے ہیں اور اس کے دارک ہونے لگتے ہیں اس کے سیاست آپ کا لیور کا فنکشن پروپر ہونا چاہیے اگر کبھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت احتیاط کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے نکلز آپ کے جو ہے نا یہ بہت زیادہ سہا ہے آپ کی انگلیاں یہاں سے کالی پڑھ رہی ہیں تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں بلکہ یہ اندیکیشن ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی ایشو آ رہا ہے لہٰذا بلڈ ٹیسٹ کروانا کسی ڈاکٹر سے کانسلٹ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے لگانے کی چیزیں آپ بلکل استعمال کیجئے لیکن ٹیسٹ کروانا اور میڈیکیشن کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اندر سے اگر آپ ٹھیک ہیں انہر ہیلتھ اچھی ہے تو آپ کا جو آوٹر ہے وہ خود بخود خوبصورت اور فریش نظر آئے گا لیکن آج جو میں ایک چیز بنا رہی ہے بہت چھوٹی سی بہت ایزی سی چیز ہے اگر آپ یہ بنا کے لگانا شروع کرتے ہیں اپنی میڈیکیشن کے ساتھ یا باقی تمام احتیاطوں کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہت تیزی کے ساتھ یہ جو نکلز ہوتے ہیں یا ڈارک پارٹس ہوتے ہیں یا سیاہی ہوتے ہیں اس کو بہت تیزی کے ساتھ غائب کر دیتا ہے اور آپ کی جو ساری سکن وغیرہ وہ دوبارہ وائٹ ہو جاتی ہے اچھا اس میں کرنا کیا ہے آپ نے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے لیمان جوز لیمان جوز لیجئے فریش ملک دونوں کو ملا لیجئے نوملی دیکھیں آپ تھوڑا سا یہ پھٹ گیا جیسے ہم نے ملایا ہے دودھ پھٹ چکا یہ دیکھیں اس میں ٹینشن لیکھی ضرورت نہیں ہے تیسری چیز ڈالیں گے بیکنگ پورڈر اور یہ ڈالیں گے چوتھائی چمچہ یہ دیکھیں یہ جھاکسہ بن گیا ہے اچھا اس کو جو ہے آپ نے بنانا فریش ہے اس کو بنا کے یہ دیکھیں اس کو آپ نے بنا کے رکھنا نہیں ہے اس لیے کہ اب رکھیں گے تو اس کو جو کام کرنا ہے وہ نہیں کرے گا یہ جو ہے ریاکٹ کرتا ہے تینوں چیزیں لمن ایسے دیکھیں زہر سی بات ہے اس میں ہم نے بیکنگ پورڈر ڈالا ہے بیکنگ پورڈر کی جگہ میٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں دودھ آپ پکاوا یا کچھا دونوں لے سکتے ہیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ہم نے کرنا کیا ہے نکلز کے اوپر آپ نے لگانا ہے جہاں جہاں پہ آپ کا پارک جو بھی ایریا ڈال کے اس کے پر آپ لگائیں گے اس کو برس سے لگا لیں آپ ہاتھوں سے لگا لیں لیکن اگر کوئی کٹ وغیرہ لگا ہوا ہے تو اس کا خیال رکھے گا اس لیے کہ لمن جوس ہے بیکنگ پورڈر بھی ہے تو وہ آپ کو اچنگ کرے گا تکلیف دے گا آپ نے اس کو لگا کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریبا تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو چھوڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کو ہلکا ہلکا مساج کرتے ہوئے تقریبا پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اس کو ہلکا سا مساج کرتے ہوئے واش کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو صاف کریں گے اس وقت میرے تو نہیں ہیں لیکن پھر بھی آپ اس طرح جیسے صاف کریں گے یہ جگہ بلکل آپ کی نکل بلکل صاف ہو جائیں گے یہاں پہ بھی لگا لوں اور ساسا جو ہے جو آپ کے ڈارک پارٹس ہیں باڈی کی ڈیفرنٹ پارٹس جو کہ ڈارک ہو گئے وہاں پہ بھی آپ لگائیے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے یا تقریبا بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے زیادہ تک آپ شیمپو کریں گے کنڈیشننگ کریں گے تو اس کے بعد وہ لگا رہے دین اس کو جو ہے آپ نے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد جسے میں نے ہاتھوں کو صاف کیا ہے واش کرنے کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فوری طور پہ موسیرائزر جو ہے وہ لے کے لگانا ہے ہاتھوں کو ڈرائی سے اس کے بعد آپ کی جو اسکن ہے وہ ڈرائی ہو سکتی ہے ہاتھوں کو یہ اسکن کو ڈرائی بہتکل نہیں کرنا آپ نے فوراً موسیرائزر لینا ہے ابھی تو اس وقت موسیرائزر نہیں ہے میں دودھ لگا لیتی ہوں آپ نے فوراً موسیرائزر لگانا ہے آپ کو دیکھیں بالکل یہ آپ کا بہتکل صاف ہو جائے گا آپ بہتکل کوئی سیاہی نہیں رہے گی اور فرسٹ ہو سکتا ہے کہ پہلی دفعہ میں صاف نہ ہو دو سے تین اپلیکیشن آپ کیجئے گا اور انشاءاللہ بہتکل صاف ہو جائے گا اس کو روز آنا آپ نے کرنا ہے جن کی گردن بہت کالی ہوتی ہے ان کو بھی آپ یہ استعمال کروانا شروع کیجئے وہ گردن بھی صاف ہونا شروع ہو جائے گی لیکن شرط کیا ہے وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہو کہ مواشرائزر لگانا بہت ضروری ہے اگر آپ واش کرنے کے بعد مواشرائزر نہیں لگائیں گے تو آپ کے جو سیاہی ہے وہ ختم نہیں ہوگی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں کرولن کرتے ہیں ان کے گھٹنے جو ہیں بہت سی ماہیں نی پیٹس نہیں پہناتی ہیں تو گھٹنے کالے ہو جاتے ہیں یہ ان گھٹنوں کے پر بھی لگا سکتے ہیں جوتا پہن کے جو نشان آ جاتا ہے سیاہی کا بلیک نشان بن جاتا ہے اس کے پر بھی یہ لگا سکتے ہیں یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کی باڈی کا کوئی بھی پارٹ ہے جو کہ کلر اس کا ڈارک ہو رہا ہے کوئی جوائنٹ ڈارک ہو رہا ہے انڈر آرمز پرائیوٹ پارٹس ڈارک ہو رہے ہیں نکلز کا ایشو ہے نیز کا ایشو ہے جو بھی حصہ آپ کے باڈی کے کلر سے زیادہ ڈارک ہے اس کے پر آپ یہ لگانا شروع کیجئے اپنے روزانہ لگانا ہے اور جب آپ کا کلر اسکن بہت کو ساف ہو جائے تو دین ہفتے میں ایک بار لگانا ہے یہ آپ نے استعمال کرنا استعمال کرنے کے بعد شیئر کرنا نہ بھولیے گا این ہمیں اپنے ہاتھوں کی پک ضرور سیند کیجئے گا تاکہ ہم دیکھیں بیفور این آفٹر تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اور ہمیں آگے مزید کیا کیا آپ کے لئے کرنا ہے وہ چیزیں ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں اجازت دیجئے لیکن ساتھ ساتھ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیجئے اور آپ تک کہ آپ اس کو دیکھ بھی سکیں فائدہ بھی اٹھا سکیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے خوش رہیے خوش رہنے دیں اللہ حافظ